پاکستان کے پچاس سب سے بڑے تگڑے جو مقابلے ہونے جا رہے ہیں دوزہ چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے اس کی ایک سریز میں نے سٹارڈ کی ہے اس کی پہلے چار اپیسوٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے میرے چینل کے اوپر آپ جا کے دے سکتے ہیں ایک قسط وائز وہاں پر ہے جس میں ہم مختلف پنجاب پاکستان کے پنجاب کے کے پی کے کے بلوچستان کے اور سندھ کے ہر حوالے سے جو بھی تگڑے دگڑے مقابلے ہیں ان کو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے اس کی مطابق ہم انیلیسس کر رہے ہیں آج کے جو اس کی پانچویں قسط ہے اس کو ہم سورا تھا اس کی ویلاگ کی میں بات کرتا ہوں جہاں پر آج ایمین اے کے تین مین حلقوں کی ہم بات کریں گے ایک حلقہ ہم تذکر کریں گے یہ راول پنڈی کا ایک جس کو این اے فیفٹی سکس ہے اس دبعہ نمبر وہاں پر شیخ شیصہ والا جو حلقہ ہے اس کی سورا انیلیسس کرتے ہیں پھر ایک حلقہ ہے جی این اے ایٹی نائن یہ بلکل آخری آخری حلقہ ہے پنجاب کا تحصیل رجحان جس چک راجنپور کے اندر دوست محمد مزاری جو ہے وہ گروپ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آخری جو ہمارا حلقہ ہوگا اس ویلاگ کے اندر وہ ہم کراچی کا ایک حلقہ ہے پی پی اے دو سو بیالیس جہاں پر مصفہ کمال والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر ہمتھولا سا میں آپ کو تجریہ پیش کروں گے کہ وہاں پر اب کے بار کیا سیچویشن چل رہی ہے اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیئے شروع کرتے ہیں اپنے ویلاگ کو تو پہلا پہ جو ہمارا ایمینے کا حلقہ ہے یہ حلقہ ہے این اے فیفٹی سیکس یہ راولپنی شہر کا حلقہ ہے اس حلقے سے جناب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب پچھلی دفعہ بھی راولپنی کی دو سیٹ کے اوپر ایمینے منتقہ خب ہوئے تھے اس لیے اے دفعہ بھی وہ دو ہی سیٹوں کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن اب کے بار سونا چیز تبدیل یہ ہوئی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو پاکستان طریق انصاف کی جہاں پر امیت بالکل حاصل نہیں ہے پچھلی دفعہ بھی وہ مسلمی نون کے جو لوگ تھے جو بھی دونوں سیٹیں جیتے تھے وہ پیورلی پاکستان طریق انصاف کے ووڈ بینک کی وجہ سے جیتے تھے اب کے بار شیخ رشید صاحب کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان طریق انصاف نے دونوں سیٹیں گے اوپر اپنے کینڈیٹ کھڑے کر دی ہیں خصوصا کیونکہ اب ہم صرف اسی سیٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو اس سیٹ کے اوپر صاحب کا جو مقابلہ ہے مسلم نون کے جناب حنیف عباسی کے ساتھ ہوگا بڑے اہم رہنما پچھلے الیکشن کو نہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے تھے عدالتی فیصلے کی وجہ سے پھر وہ جیل میں بھی تھے اب وہ بیر آ چکے ہیں ان کا مقابلہ یہاں پر ایک اور جو پاکستان طریق انصاف کی طرف سے جو کینڈیٹ ہیں شہریار ریاض صاحب شہریار ریاض جو ہے یہاں سے اسی حلقے سے ایم پی ایم منتخب ہو چکے ہیں دودہ تیرہ کے اندر پھر اس کے بعد اٹھارہ کے اندر کیونکہ شیخ رشید صاحب یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو اس وجہ سے وہ جہاں پر الیکشن نہیں لڑے تھے پھر وہ بیر چلے گئے تھے اوورسیس پاکستانی وہاں پر اپنا بزنس کرتے ہیں یہ الیکشن جب کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا تو پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس شیط کے اوپر شیخ رشید صاحب کی امیت کی جائے گی پاکستان تریکن صاحب کی طرف سے لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ خصوصی ذائع تھی کہ کسی بھی حلقے کے اندر کسی کی امیت نہیں کرنی اپنے لوگوں کو ہی وہاں پر کڑا کرنا ہے اس کی بنیادی صرف وجہ یہ ہے کہ اس ٹف حالات کے اندر پارٹی ایکچولی دیکھنا یہ چاہ رہی ہے کہ آخر پاکستان تریکن صاحب ایدہ پارٹی کا بورٹ بینک کتنا ہے تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کچھ دو چار پانچ حلقوں سے آپ جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر اپنا کھڑا نہ کریں یہاں پر طور پر بات کریں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اب جیل میں چلے گئے ہیں ایک کیس کی وجہ سے وہ جیل میں یہاں پر ان کے جو بھتیجے ہیں صاحب کا ایم ایل اے وہ یہاں پر الیکشن کی کمپینڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ شیخ رشید صاحب خود موجود نہیں ہے شیخ رشید صاحب کو اس زفا روال پنڈی کے بڑے لوگوں کی بھی تڑی حمایت ہمیں نظر نہیں آ رہی ابھی تک کے مطابق تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر یہ مسئلہ پر یہاں پر پرکستان تریکن صاحب کو جو بوٹر ہے وہ اپنے کیڈیڈیٹ کی یہاں پر کمپینڈ کر رہے ہیں اس لیے اس سیٹ کے اوپر شیخ رشید صاحب کو بہت بڑے مسئلہ کا سامنہ ہے بہت مشکلات ہیں اس سیٹ کے اوپر اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں جناب حنیف عباسی صاحب کی حنیف عباسی صاحب یہاں پر بہت ایکٹیو اپنی کمپینڈ چاہ رہے ہیں وہ جہاں پر آنگمینڈ میں ایک جلسہ بھی ہونے جا رہے ہیں وہ جلسے کی وجہ سے ان کی کمپینڈ کچھ زیادہ ہی ہے کہ ہوا کے طور پر یہاں پر اوپر کے آئے گی یہاں پر مسلمینڈ نون ایک متحد ہو کر الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ مین بندہ ہے شیخ رجی صاحب مسلمینڈ نون کی نظر ہے کچھ خاص لوگوں کے اوپر جن کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر ان کو شکست دی جائیں تو اس لئے حنیف عباسی صاحب نے جب یہ گورنمنٹ گئی تھی اس کے بعد وہ یہاں پر ایک مشیر کے دور پر کام کرتے رہے ہیں شواز شریف صاحب کے تو یہاں پر انہوں نے بڑے لوگوں کے بڑے کام کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں نے یہاں پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پر اب کے بار بھی یہاں پر جو لوکل انتظامیہ ہے وہ حنیف عباسی صاحب کی بڑی سپورٹ کر رہی ہے وہ جلسے جلوس کی صورت کے اندر ہو وہ جہاں پر ان کو پروٹکول دینے کی صورت میں ہو یہاں پر کسی کے بھی کام اگر کوئی بندہ جاتا ہے حنیف عباسی صاحب کے بعد تو وہ ڈی سی صاحب اور ڈی پیو صاحب ہیں وہ فورٹوں کے اوپر اس کے اوپر عمل بھی کر دیتے ہیں تو حنیف عباسی صاحب کو جہاں پر ہمیت حاصل ہے جہاں پر جو پاکستان طریقہ صاحب کے جو امیرے کے جو امیدوار ہیں جہاں پر وہ ہے جناب شہریار ریاض صاحب میں نے کہا کہ شہریار ریاض صاحب جو ہے یہ پہلے بہر تھے ان کو آخری وقت کے اوپر منا خان صاحب نے بلوایا ہے ان نے کہا یہاں آپ یہاں پر الیکشن کانٹیسٹ کریں تو وہ انہوں نے آتے ہی جہاں پر بڑا جس کو بہنچال برپا کیا ہے ان کی کمپین جو ہے وہ بلکل پیزل اور موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر وہ پوری کی پوری کمپین کر رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بہت بڑا ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی جہاں سے ایک دفعہ انپیہ رہے چکے ہیں اس لیے پاکستان طریقہ صاحب پچھلی دفعہ یہ جو ایک دو ہلکہ ہے جہاں پہ کوئی بھی پارٹی اپنا کینڈیڈٹ اس نشان کے اوپر کھڑا نہیں کرتی تو وہاں کا جو ورکر ہے وہ بڑا جس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ انتزیسٹک نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پارٹی اپنی تو ہے نہیں جس کے لیے ہم جہاں پر محنت کریں اب یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب نے کیونکہ اپنا ہی ایک اور کینڈیڈٹ دیا ہے بجائے شیخ رشید کے سپورٹ کرنے کی تو پاکستان طریقہ صاحب کو جو ورکر ہے وہ جہاں پر بہت ایکٹیو ہے یہاں پر جو پشتون آبادی ہے پشتون جو لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں گوربار کرتے ہیں ان کے اچھی خاصی تعداد کے اندر جہاں پر لوگ اب یہی دعوال پنڈی کے انہوں نے شنافتی کارڈ بنوالی ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے کشمیری لوگ جہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر یہ سارے جو لوگ ہیں ان میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو وہ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ہمایت ہے وہ زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں تو اس لیے یہاں پر شہریار ریاض کا یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے یہاں پر میرے انیلیسز کے مطابق اس سیٹ کے اوپر ایکچھلی مقابلہ شہریار ریاض اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان ہوگا شیخ رشی صاحب تیسرے نمبر پر رہیں گے اگر ان کو کہیں سے کوئی غیبی ابداد نہیں ملتی تو ابھی تک کے مطابق یہاں پر شیخ رشی صاحب کے پوزیشن بہت ڈاؤن جا رہی ہے دوسرا جو ہلکہ ہے ہمارا اس ویلاک کے اندر وہ ہم ترنا بات کرتے ہیں وہ ہے جی این اے ون ایٹی نائی یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پر دوسر محمد مداری ایم پی اے کا الیکشن پچھلی دفعہ کنٹسٹ کیا تھا پخصان طریقہ انصاف کے ٹکٹ کے اوپر اور ان کے ساتھ جو ایم اے نے تھے محمود ریاض مداری جناب بلک شیر مداری صاحب جو نگران وزیر آدم ان کے بیٹے محمود ریاض صاحب انہوں نے پی ٹی اے کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا لیکن نو ماہ کے واقع دو بلکہ یہ بات ہم کر رہے ہیں جب عمران خانصہب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا اس وقت محمود ریاض صاحب بڑے پیش پہ تھے ان بائیس ایم این ایس کے اندر یہ شامل تھے جنہوں نے عمران خانصہب کو ڈیفیکٹ کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ وہ چلے گئے تھے محمود ریاض ان میں مین بندے تھے اس لئے اب یہاں پر محمود ریاض نون لی کے ٹکٹ کے پر اس شیٹ کو پر الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں جو رجحان کے اندر جو مزاری قبیلہ ہے ان کے زمان ٹپیکلی دو گروپس ہیں جو ہمیشہ سے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں دوسرا جو گروپ ہے وہ پہلے آتف خان مزاری ہوتے تھے اب ان کے نام کی وجہ سے شہید آتف خان مزاری گروپ ایک جہاں پر موجود ہے یہ مظلم نون کے ایمپی اے رہ چکے ہیں دوزہ تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے پھر ان کی ایک ناگہانی ڈیتھ ہو چکی ہے اب اس کے نام کی وجہ سے ایک گروپ چال رہا ہے جہاں پر جس کو خضر خان مزاری شمشیر علی خان مزاری جو ہے وہ اس کے سرکردہ رہنما ہے اب اس سیٹ کے اوپر شمشیر خان مزاری جو ہے ایسے فعہ ایم اے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی شہید آتف مزاری جو گروپ ہے وہ بہت ہی کم ووٹوں سے ہی جہاں پر ہارا تھا اُس دفعہ محمود ریاض کے ساتھ جو ہے وہ پرسان ترکنظام کی سپورٹ آزل دی اب کے بار ان کے بار سپورٹ نہیں ہے اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے میں ابھی سے میرا اپنا نیلس جے ہے کہ شمشیر مزاری جو ہے وہ ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے یہاں پر جب سہلاب آیا دوہزار اکیس کے اندر بائیس کے اندر تو اس میں بھی بہت سارے پرابلم رہے ہیں کیونکہ یہ جو دوست محمد مزاری یا اس کو چیف مزاری گروپ کے نام سے جس کو کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں تو انہوں نے سہلاب کے اندر بھی ان کے حوالے سے بڑے جہاں پر پرابلم رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو شہید عاطف مزاری گروپ ہے وہ عوام کے اندر رہے ہیں گو کہ وہ ایساچ مدد نہیں کپ ہے کیونکہ گورنمنٹ اٹھ گی نہیں تھی لیکن وہ بارہ لوگوں کے اندر موجود رہے ہیں تو لوگ عام بندے جو ہیں روجان کے اندر راجنبور کے اندر وہ جو شہید عاطف مزاری گروپ ہے اس کو بارہل زیادہ سپورڈ کر رہے ہیں یہاں پر شمشیر المزاری کی پوزیشن بہتر ہے یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب نے زہد محمود مزاری کو یہاں پر اپنا نمہندہ منتخم کیا تھا نمہندہ بناکت بیجا ہے ابھی تک کے مطابق وہ یہاں پر کمپین کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ابھی اس کا فائنل اعلان نہیں ہوا یہاں پر کوئی پیچپ ہو رہا ہے محمود مزاری اور شمشیر مزاری کے درمیان میں اگر وہ کسی حیث تک ہو جاتا ہے پھر تو یہاں پر میں کھلپ گلا اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک ونوے کی سیچیشن ہو جائے گی شمشیر مزاری جیت جائیں گے اگر یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب ان کو سپورڈ نہیں کرتی جس طرح انہیں نے اپنا یہاں پر کینڈڈ ابھی تک یہاں پر کھڑا ہوا ہے ان کا زیاد محمود مزاری وہ یہاں پر آخر تک الیکشن اگر کنٹسٹ کرتے ہیں تو پھر اس سیڈ کے اوپر ایک مقابلہ ہوگا لیکن پھر بھی شمشیر مزاری جو ہیں شہید عاطف خان مزاری گروپ اس کی جہاں پر پوزیشن پھر بھی بہتر رہے گی آخری جو حلقہ ہے آج کے اس ویلا کے اندر وہ ہم بات کریں گے جی یہ این اے ٹو فٹی ٹو یہ جو حلقہ ہے یہ کراچی کا حلقہ ہے یہاں پر بڑے اہم رینما ایم کی ایم کے جناب مصفہ کمال صاحب مصفہ کمال اس سیڈ کے اوپر الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں اس سیڈ کے اوپر پہلے بڑا تنازہ رہا ہے تنازہ انہیسنس کے وہ باتشیر چل رہی تھی مسلم مزمون کے درمیان اور ایم کی ایم کے درمیان کہ ہو سکتا تھا پہلے شہر جہاں پر شہباز شریف صاحب الیکشن کنٹسٹ کرنا چاہ رہے تھے اور شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ ایم کی ایم ان کی سپورٹ کریں وہ باتشیر چلتی نہیں لیکن وہ کسی نتیجے کے بغیر یہ ختم ہو گئی تو اس لیے مسلم نگنون جہاں سے شہباز شریف صاحب نے جہاں پر الیکشن نہیں لڑا اب جہاں پر مصفہ کمال جو ہے وہ ایم کی ایم کی طرف سے یہاں پر امید ہوا رہا ہے ان کا یہاں پر جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان پیو پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور تیسرے جو پاکستان ترکنظاف کے امیادی آفتہ ہیں دعواخن صابر یہ ان کا یہاں پر الیکشن کے اندر جو ہے وہ مقابلہ ہوگا یہ وہ سیٹ ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر یہاں پر فیصل واؤڈا صاحب جو ہے وہ یہاں پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے پھر وہ سینیٹرچر بن گئے تھے تو اس لیے یہاں پر پاکستان پیو پارٹی کا ایک اچھا چانس موجود ہے اب کے بار بھی کیونکہ یہاں پر پاکستان پیو پارٹی نے کام چھم کر رہے ہیں اس کے بعد سے اس دوران بھی وہ نے بڑے کام کر رہے تھے تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو دعواخن صابر ہیں یہ ایک پشتون ہے یہاں پر کراچی کے اندر یائش پدین ہیں بہت عرصے سے یہ پاکستان ترکنظاف کے بڑے اہم رینما بڑے پرانے پاکستان ترکنظاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو جو وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں وہ دعواخن صابر کو بڑے بہتر نداز میں جانتے ہیں یہ پاکستان ترکنظاف کے ہر فنکشن کے اندر بڑے مین ان کا کردار ہوتا ہے یہاں پر پکستان جو آبادی ہے وہ ان کی نظر دعواخن کے اوپر ہے گو کہ یہاں پر عبدالقادر مندو خیل جو ہے وہ بھی پاکستان ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکستان آبادی زیادہ تر اپنے آپ کو جو لنک کر رہی ہے وہ پاکستان ترکنظاف کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے تو زیادہ تر جو ووڈ بینک ہے پکستان کا وہ دعواخن صابر کے خاتے میں جانے کا یہاں پر ایک چانس موجود ہے دوسرا جہاں پر جو پوش ایریہ ہے یہاں پر کچھ ایریہ دیسے ہیں جو یہاں پر اچھی بڑی اور پڑے لکھی کلاس رہتی ہے وہاں پر جو ہے وہ پاکستان ترکنظاف کو پچھلی دفعہ بھی سپورٹ ملی تھی اس دفعہ بھی وہاں پر سپورٹ ملنے کا چانس موجود ہے مصطفیٰ کمال نے یہاں پر اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ازادہ کی ہے ایم کیوں کی پلیٹ فارم کے اوپر کیونکہ اب وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پارٹیاں جو ہے ایم کیوں کی وہ سارے اکٹھی ہو چکی ہے یہاں پر مصطفیٰ کمال کا مجھے نہیں لکھتا کچھ زیادہ چانس موجود ہو یہاں پر اصل مقابلہ دعوہ خان سابر کے طرح اور عبدالقادر مندوخیل کے دنمیان ایکسپیکٹڈ ہے اور عبدالقادر مندوخیل یہاں پر ابھی تک کی مطابق ہے کہ بہتر اور اچھی پوزیشن میں ہے کیونکہ فیصل وارڈا وہ بھی پاکستان پر پارٹی کے طرح شامل ہو چکے ہیں ان کا جو اپنا ہلکا پھنکا یہاں پر ایک اثر و سوخ ہے وہ بھی یہاں پر عبدالقادر مندوخیل کے قاتے میں وہ اپنا ڈاڑ رہے ہیں وہ یہاں پر کمپین بھی ہلکی ملکے کر رہے ہیں تو اس لیے اس سیڑ کے اوپر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے شاید پاکستان پر پارٹی جو ہے ایک بہتر پوزیشن کے ادر موجود ہے اور دعوہ خان سابر جو ہے وہ یہاں پر ایک اچھا مقابلہ یہاں پر ہوگا تو اس طرح سے آج کا جو یہ ہمارا تگڑے مقابلے کی جو اپیسوڈ نمبر فائل تھی اس کے ادر ہم نے ان تین ہلکوں کا تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ ایک اور وی لاک کے ساتھ حضر ہوں گے نئے تین سے چار ہلکے تگڑے جن کے اوپر پاکستان کی نظر رہے گی اس سوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے باتشت کروں گا ہم یہ دیکھتے رہیے اپنے رائے کا ضرور ادار کیجئے تینکیو سو مچ